چوریاں پیشنے والی کی مکمل کہانی زندگی میں کچھ واقعات کبھی بلائیں نہیں جا سکتے ایسا ہی ایک واقعہ میری زندگی میں بھی پیش آیا میں اکثر رات کو گھر سے باہر واک کرنے جاتا اور گھنٹوں گلیوں میں یا روڑ پر واک کرتا تھا لیکن ایک بار میرے ساتھ ایک ایسا خوفناک واقعہ پیش آیا کہ اس کے بعد میں نے دوبارہ رات کو واک کرنا چھوڑ دیا تھا اس رات سے پہلے مجھے کبھی جن بھوٹ چڑھل وغیرہ پر یقین نہیں تھا لیکن اس رات کے بعد میرا یہ خیال بری طرح سے بدل گیا ابھی رات کے آڑ بج رہے تھے وہ سردیوں کی راتیں تھیں اس لئے اندھیرہ جلدی ہو جاتا تھا اور لوگ جلدی سو جاتے تھے اس لئے رات کے آڑ بجے سے ہی ہمارے محلے کی گلیاں خالی ہونا شروع ہو جاتی اور لوگ اپنے اپنے گھروں میں جانے لگتے میں حسبے معمول واک کے بہانے چلتا ہوا اس گلی سے اس گلی کی طرف جا رہا تھا میں رات کو تقریباً ایک گھنٹہ روزانہ واک کرتا تھا اور یوں ہی بے مقصد گلیوں میں ٹہتا تھا اس رات بھی معمول کے مطابق میں گھر سے نکل کر گلیوں میں واک کر رہا تھا گلی میں چند لوگ ہی تھے میں ان سب کو نظر انداز کرتا ہوا اپنی ہی دھن میں چلتا جا رہا تھا چلتے چلتے میں ایک اور گلی میں آ گیا دوسری گلی میں داخل ہوتے ہی مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے مجھے آواز دی میں نے رکھ کر پیچھے دیکھا مجھے اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آیا اور میں پھر سے چلنے لگا میں نے سوچا شاید یہ میرا وہم ہے اس وقت وہ گلی بلکل خالی تھی لیکن مجھے ایسا لگنے لگا جیسے وہاں کوئی اور بھی ہے میں صرف چار قدم آگے آیا تھا جب کسی لڑکی نے میرا نام لے کر مجھے پکارا تھا اس بار میرے کانوں کو کوئی دھوکہ نہیں ہوا تھا کوئی لڑکی سچ میں مجھے آواز دے رہی تھی میں نے تیزی سے پیچھے دیکھا تو میری حیرت سے آنکھیں پھیل گئیں کیونکہ میرے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی کھڑی تھی جس نے ہاتھوں میں چوڑیوں کا ایک ٹوکڑا پکڑا ہوا تھا شاید وہ کوئی چوڑیاں بیشنے والی تھی لیکن میں اس لئے حیران تھا کہ اس نے مجھے کیوں آواز دی اس لڑکی نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھ کر کہا اتنی تیزی سے کہاں جا رہے ہو صاحب ذرا دو گھڑی ہماری بات بھی سن لو ایک تو میں اس لڑکی کو اتنی رات کو وہاں دیکھ کر حیران تھا آخر کوئی چوڑیاں بیشنے والی اتنی رات کو گلی میں کیا کر رہی تھی دوسرا اس لڑکی کی بات سن کر میں حیران ہو گیا میں نے اس لڑکی کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا جی آپ کون اور آپ کو مجھ سے کیا کام وہ لڑکی بینا کسی وجہ کے مسکرا رہی تھی پہلا خیال تو مجھے یہی آیا شاید وہ کوئی جسم بیچنے والی لڑکی ہو اس لڑکی نے میری بات کے جواب میں کہا صاحب میں بہت خوبصورت چوڑیاں بیچ رہی ہوں اپنی بیوی کے لیے چوڑیاں لے لو یہ کہہ کر اس لڑکی نے دو چار چوڑیاں میری طرف بڑھائیں میں نے معذرت کرتے ہوئے کہا آئی ام سوری لیکن میری ابھی شادی نہیں ہوئی وہ بولی کوئی بات نہیں صاحب کبھی تو شادی ہو جائے گی آپ کی لے لو چوڑیاں جب شادی ہوگی تو بیوی کو پہنا دینا میں اس لڑکی کے یوں زد کرنے پر بھی حیران ہو گیا پھر میں نے کچھ سنجیدگی سے کہا جی نہیں میں نہیں لے سکتا آپ کوئی اور گہاک دیکھ لیں لیکن اس لڑکی پر میری کسی بات کا اثر نہیں ہوا اور وہ ڈھٹائی سے وہیں کھڑی رہی پھر اس نے کہا کوئی بات نہیں صاحب پیسے نہیں ہے تو میں مفت میں دے رہی ہوں اس بار میں نے کچھ برہمی سے کہا جب میں نے کہہ دیا مجھے ضرورت نہیں تو آپ کیوں زد کر رہی ہیں اس کو جواب دے کر میں جانے لگا لیکن اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا پکڑ لیا میں یوں اس کی حمد پر حیران رہ گیا پھر میں نے غصے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور کہا یہ کیا بتتمیزی ہے ہاتھ کیوں پکڑا میرا پھر اس نے اپنا دھپٹا اتار دیا اب اس کا جسم نظر آ رہا تھا وہ مسکراتے ہوئے بولی صاحب ایک رات ہمارے ساتھ بھی گزارو بہت خوش کریں گے تمہیں یہی پاس ہی ہے میرا گھر میں نے سپارٹ لہجے میں کہا جی نہیں بہت شکریہ آپ کا میں ایسا انسان نہیں ہوں میں اس کا جواب دے ہی رہا تھا کہ اچانک میری نظر ایک ایسی چیز پر پڑی جس سے میرے سر پر آسمان گھر گیا میں نے اس لڑکی کے پاؤں دیکھے جو الٹے تھے اس کا مطلب وہ لڑکی کوئی انسان نہیں ایک چڑیل تھی میں نے وہاں سے چلے جانے میں ہی بہتری جانی میں تیزی تیزی سے آرل کرسی اور کلمہ پڑھنے لگا پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس لڑکی کی شکل تبدیل وہ ایک لمبے دانتوں والی بد صورت چڑیل تھی اس نے مجھ سے کہا یہ تم جو بھی پڑھ رہے ہو اس کو پڑھنا بند کرو نہیں تو برباد کر دوں گی تمہیں میں نے اس کی بات نہیں سنی اور آقل کرسی پڑھتا رہا میں نے وہاں سے گھلی سے بھاگنا شروع کر دیا اور وہ چڑیل تیزی تیزی سے میرے پیچھے پیچھے بھاگنے لگی اس کے مو سے خون تبک رہا تھا اور وہ بہت خوفناک لگ رہی تھی میں اس قسم کی خوفناک لڑکی پہلی بار دیکھ رہا تھا رات کا وقت اور اکیلی گلی ہے اوپر سے چڑیل حملہ کرے تو انسان کی کیا حالت ہو جاتی ہے آپ اچھے سے سمجھ سکتے ہیں میں بھاگتا ہوا دوسری گلی میں داخل ہوا وہ چڑیل بھی میرے پیچھے پیچھے دوسری گلی میں آگئی مجھے لگا آج میرا زندہ بچنا نہ ممکن ہے لیکن بس میں مسلسل درود پاں بھاگتے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہو گیا اور جلدی جلدی دروازہ بند کر دیا میرا سانس پھول چکا تھا میں وہی دروازے کے پاس بیٹھ گیا اور ایک گلاس پانی پیا اس رات کے بعد وہ چڑیل مجھے دوبارہ نظر نہیں آئی نہ ہی میں کبھی دوبارہ اکیلے دیر رات کو باہر جانے کی حمد کر سکا کچھ واقعے واقعی ہی دماغ پر نقش ہو جاتے ہیں امید ہے آپ کو آج ہی کہانی پسند آئی ہوگی اگلی سبقہ ہم اس کہانی کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اللہ حافظ